بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے سٹیم روز بنانے کے اصل اور کمرشل ریسپی لے کر آئیں ہوں جو کہ بہت ہی مزدار بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی زیادہ جوسی بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی مکھن ملائی جیسے سوفٹ بن کر تیار ہوتی ہے آپ ایک دفعہ میری ریسپی ٹرائے کریں گے نہ یقین کریں باقی سارے روز بنانے کے طریقے بھول جائیں گے بلکل اصل اور یونیک سٹائل ریسپی ہے تو اس ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھیں گا تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جس کے لئے تین سو گرام میں نے دہی لیا ہے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دو کھانے کے چمج تکا پاؤڈر آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر ایڈ کروں گی دو چائے کا چمج ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کروں گی آدھا چائے کا چمج حلدی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں آدھا چائے کا چمج پسی ہوئی لال مرش اور آدھا چائے کا چمج سوگ دھنیا پسا ہوا اور ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بڑا کھلا برطن اور اس کے اندر ایڈ کروں گی ڈیڑھ کلو چکن اور چکن کے میں نے بڑے پیسز کٹ کروائے ہیں اور ان کے پر میں نے ہلکا سا کٹ لگا دیا ہے چھوڑی سے پھر میں چکن کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دو کھانے کی چمج سرکا اور سرکا ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر دہی ایڈ کر دوں گی جس کے اندر ہم نے مسالوں کو ڈال کے پھینٹ لیا تھا اور ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح چکن کو مکس کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد فوق کے مدد سے اس کے اندر ہول کر لیں گے پھر اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جو مسالہ ہے اسے چکن کے اندر اچھی طرح لگا لیں گے پھر میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوڑکی اجوائن اور بس اب اسے اسی طرح کاؤنٹر پر دو گھنٹے مرینیٹ ہونے کے لیے لگ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کب ہو تو آپ ایک گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں تو جی چکن کو مرینیٹ کیے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اسے ایک پتیلے کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور چکن کو ایڈ کرنے کے بعد جو مسالہ بچا ہے اسے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب اسے کور کر دیں گے اور پکنے کے لئے چھوڑکی اوپر ریکھ دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے چھوڑکی اوپر رکھ دیا ہے اب اسے لوپ لے بھی 20 منٹ تک پکائیں گے یہاں تک کہ یہ دہی اور چکن پانی چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں چکن کو پکتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن اور دہی دونوں نے ہی پانی چھوڑ دیا ہے اب چکن کو نکال لیں گے اچھی طرح وارٹر کو ڈرین کریں گے تو یہ دیکھیں چکن کو میں نے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے اب اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور جو مسالہ بچا ہے نا اسے بھی سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر چولے کے پپ میں نے کڑائی رکھ لی ہے اور اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے کوکنگ آئل اور جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس کے اندر چکن کی پیسز کو ایٹ کر دیں گے اور ایٹ کرنے کے بعد اسے میڈیم فلم پر اچھی طرح فرائے کر لیں گے جب یہ ایک سائٹ سے اچھی طرح فرائے ہو جائے تو اسے اس طرح پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد دوسری طرف سے بھی اچھی طرح فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اب اسے باہر نکال لیں گے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم بجٹ میں آپ اسے گھر میں ہی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور یہ ریسٹرون سے زیادہ اچھا گھر میں ہی بن کر تیار ہوتا ہے تو اب اسے ایک پلیٹ کے ادر نکالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نے پلیٹ کے ادر نکال لیا ہے اور بس اسی طرح باقی چکن کی پیچس کو بھی فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی فرائے ہو چکے ہیں اسے بھی بھائی نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں ہی کتنا زیادہ مزدار لگ رہا ہے تو بس اسے بھی اب پلیٹ پر نکال لیں گے اور جو پتیلے کے اندر مسالہ بچا تھا اس کے اندر فرائے کی ہوئے چکن کو ایٹ کرتے جائیں گے اور ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالے کے اندر اور اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد چولے کی پرک دیں گے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دو کھانے کی چمس سفیت تل تو یہ دیکھیں میں نے تل کو ایٹ کر دیا ہے اب اسے کور کر دیں گے اور بلکل لو فلیبے پچاس منٹ تک پکنے دیں گے یہاں تک کہ مسالے میں موجود سارا پانی ڈرائے ہو جائے تو ملتے ہیں پچاس منٹ کے بعد تو یہاں چکن کو پکتے ہوئے پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ کپلیٹلی ریڈی ہے تو چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اب میں اسے پلیٹ کے اندر ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھنے میں ہی بہت ہی مزدار لگ رہا ہے یہ جتنا دیکھنے میں مزدار لگ رہا ہے اسے کہیں گناہ زیادہ کھانے میں مزدار ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا جوسی بنا ہے بلکل مکھن ملائی جسے سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا تو ای ہوب آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں ویڈیو چی لگے تو لائکوں شیئر کرنا نہ بھولیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ